موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی گوڈ مارننگ جمعہ کا دن ہے آپ سب لوگوں کو جمعہ بھی مبارک آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تقریبا تقریبا میں خیر سے ڈیڑھ سے دو مائنے کے بعد دھوک نکلی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے ٹھنڈ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں نا دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ نیلہ آسمان سورج بہت ہی پیارا ویدر ہوا ہوگا آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ صبح تو بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم باہر نکلا ہوں تو یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں گاڑی کا ٹائر جو ہے یہ فلیٹ ہوگا ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ رات کو میں نے بڑی گاڑی کے پیچھے بھی نہیں کھڑیا کیا اس کو اسی وجہ سے کیونکہ اس کا ٹائر میں نے رات کو آگے دیکھا تو وہ فلیٹ ہوگا تھا تو اس کو اس میں ابھی تھوڑی سی ہوا پھرتے ہیں پھر اس کو دوسری جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پنکچر خود ہی لگاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے پنکچر بھی لگ سکتا ہے آپ خود سے بھی اس کو جو فلیٹ ٹائر کو اس کو فکس کر سکتے ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہے بھائی یہ ہر گاڑی میں ہونی چاہیے امرجنسی میں اگر آپ کا ٹائر فلیٹ ہو جائے تو کم سے کم آپ تھوڑی بہت ہوا بھر کے آپ کہیں ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں کم سے کم جہاں پہ آپ اپنا جو فلیٹ ٹائر ہے اس کو فکس کر آ سکیں ہوجاتями کم فکس کر روز کم ڈ ٹائر تو اتار لیا ہے میں نے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو پنکچر ہے وہ لگتا ہے بہت باری کہ بہت چھوٹا ہے نظر نہیں آرہا کہیں بھی کوئی بڑا کیلو تو بڑی آسانی سے نظر آیا اور بندہ پنکچر لگا سکتا ہے میں نے یہ بوٹل لی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ کی ہیں اور وہ سابن والا پانی ڈال لیا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ مل جائے اچھا اس پورے ٹائر میں مجھے تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ ہوا لیک ہو رہی ہو کوئی ایسا پنکچر ہو مجھے لگتا ہے کسی اور وجہ سے ہوا نکلی ہے تو ہوا اس میں پروپر بھر دیں گے انشاءاللہ بھی ہم اب اس ٹائر کو دوبارہ لگا دیں گے تو اگر یہ پنکچر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس پنکچر کیٹ بھی ہے وہ کس طریقے سے آپ پنکچر لگا سکتے ہیں خیر ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پنکچر ہے نہیں کسی وجہ سے ہوا نکل گی اس کی تو خیر اس کو فکس کرتے ہیں دوبارہ ان کو رکھیں گاڑی میں اچھا جی یہ جو چار چیزیں یہ تو ہر گاڑی میں ہون چاہیے ایک تو آپ نے دیکھا وہ جیک میں نے الگ سے بائے کر کے رکھا ہے کیونکہ جو گاڑیوں کے ساتھ آتے ہیں وہ بڑے لو قولٹی کی ہوتے ہیں وہ وزن مگر ہے اتنا اٹھاتے نہیں دوسرا یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ انفلیٹر ہے بوسٹر کیبل ہر گاڑی میں ہونی چاہیے سردیوں میں تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا اگر بیٹری آپ کی جو بیٹری ہے بلکل ڈیڈ ہو جائے تو آپ پسی سے بوسٹ لے کے اپنی گاڑی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تیسری یہ چیز تھی جو میں نے آپ کو دکھا رہی تھی وہ تھی یہ یہ دیکھیں یہ ہے پوری پنکچر کیٹ یہ دیکھیں یہ وہ ہے ٹول جس سے پنکچر لگتا ہے سارا کا سارا یہ ساتھ میں انہوں نے وال بغیرہ بھی دیئے ہوئے یہ اس کے ساتھ یہ گریس بغیرہ ہے یہ دیکھیں ساتھ میں یہ بھی دیا ہوئا ہے کٹر بھی ہے یہ آپ کا چیک کرنے والا جو آپ کے ٹائر کا پریشر کتنا پریشر ہے ٹائر کا تو یہ چیز میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ہو یا آپ کینیڈا میں ہو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے چار چیزیں گاڑی میں تو آپ کی بڑی سیفٹی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں جو میں نے آپ کو یہ ٹول بتایا کم سے کم شار ٹول آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے جس سے یہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کی مسئیبت سے بج سکتے ہیں تو ہر گاڑی میں رکھا کریں یہ یہاں پہ تو تھوڑا سٹریم ویدار ہے پاکستان میں بھی رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی کئی دفعہ رات کے لیٹ نائٹ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں وارداتے ہو جاتے ہیں اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اپنی سیفٹی کو ضرور مدنظر رکھا کریں اس طرح کی چیزیں گاڑیوں میں ضرور رکھا کریں تو اب بس جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں جمعے کے لیے تیاری کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا جو ٹاؤن ہے اس کی ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی مسجد ہے دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے دکھتی ہے آن جی جمعے کے لیے ریڈی ہو گئے بس نکلتے ہیں جمعے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنی مسجد بھی الحمدللہ بڑے دنوں کے بعد یہ نیلا نیلا اسمان دیکھنے کو مل رہا ہے تو نکل آئی اللہ کا شکر ہے ابھی ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں جہاں بھی ہم جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں یہ ایک گھر تھا کسی کا کافی بڑی پروپٹی ہے جہاں بھی انہوں نے جو ہماری کمیونٹی ہے انہوں نے مل کے الحمدللہ وہ جگہ خریدی تھے پھر پھنا چھ سال پہلے تو اس گھر کو ہی مسجد بنا دیا گیا اس کے اندر کچھ رینویشن کی گئی ہے ابھی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کافی زیادہ کمیونٹی ہماری وہاں پہ آتی ہے جمعہ وغیرہ پڑھنے ہیں بچوں کا مدرسہ بھی ہے سات دو دن مدرسہ ہوتا ہے منڈے ڈو فرائیڈے بھی ہوتا ہے اور سپیشل جو کلاسز ہیں بچوں کی قرآن کلاسز وہ ویکنڈ پہ بھی ہوتی ہیں سیٹرڈے سنڈے کو بھی تو الحمدللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ سے کمیونٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دو جمعہ ہوتے ہیں عید کی نماز بھی دو تین نمازیں ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آپ کے بیڈنگ ہے یہ کافی بڑا گھر ہے اسی کے اندر مسجد کا سارا احتمام کیا گیا نماز وغیرہ سارا مدرسہ سارا سسٹم یہ ماشاءاللہ سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو پارکنگ کرواتے ہیں بہت اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد اس میں وزیدہ آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پہلے نماز پڑھ لیں میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی بڑا گھر ہے اس کے مختلف جتنے بھی فلور تھے سب کو کسی جگہ پہ لیڈیز کے لیے جگہ ہے سسٹرز کے لیے اور کسی جگہ پہ جو ہمارے مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آگے بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بہت بڑا ایریہ ہے یہ پارکنگ ایریہ کافی زیادہ ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ہے فرانٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ہے جہاں پہ ہم نے پارک کی گاڑی یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ بھی ہے پارکنگ ایریہ اچھا خاصا یہاں پہ بچوں کے لیے گرمیوں میں وہ لگایا ہوا ہے انہوں نے باسکٹ پر کھیلتے ہیں یہاں بھی بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ ہمارے ساتھ تو موسا بھی آئے میں اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں کہ ایک جگہ ہے ان کا کلیم ہے بلکہ ہے وہ ورلڈ لارجسٹ انڈو ٹرمپولین پارک ہے ٹرمپولین وہ جو جمپنگ پیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جانا ہے انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا چل کے دکھاتے ہیں آپ کو بھی ابھی فیلال گھل چارتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیدھا ریڈی ہوتے ہیں اور پھر وہاں چلتے ہیں ویڈیو ہم گھر سے ہو کے آ چکے ہیں فلانک سکورل یہ دیکھیں یہ ورڈ لارجسٹ انڈو ٹرمپولین پارک ہے بڑا زبردست قسم کا بچوں کے لئے انڈو ٹرمپولین پارک ہے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا موسا 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 یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جمپ کرنے کے لیے یہ جو انہوں نے بنایا ہے سارے جو جمپنگ پیڑ ہے اس کے لیے یہ ساکس جو ہیں یہ مست ہیں دیکھا موسا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے تار گریپ ہوتی ہے ان ساکس کے بغیر آپ کو جو ہے نا وہ پرمیشن نہیں ہوتی بہت مزے مزے کی بڑی اچھی ایکٹیوٹیز ہے بچوں کے لیے ونٹر میں یہ دیکھ رہے ہیں بچے فیملیز گروپس میں آتے ہیں اس بچے کی بردے ہوتی ہے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ ڈائن ایڈیا ہے جہاں پہ آپ پیزا اور کھانے کی چیزیں بارڈر کر سکتے اور یہ ایکٹیوٹی جو ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی انرڈی ہے انہوں نے کہیں کہ یہ اپنی انرڈی کو برن کرنا ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اگر آپ بچوں کو اس طرح کی انڈور کی ایکٹیوٹی میں اگر انڈور رکھے تو بڑا اچھا ہوتا ہے ان کی باڈی کے لیے ان کی ہیلس کے لیے کیونکہ ان کے اندر کانپیڈنٹ بھی آتا ہے کانپیڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پوڑا بہت جو ڈر ہوتا ہے ہائٹ سے جمپنگ کا اس طرح کی چیزوں سے وہ نکل جاتا ہے موسیقی تو ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں موسا نے تو خوب انجوائے کیا ہے کیوں پہ موسا اللہ حمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزرا سوائے بس وہ جو گاڑی کا تائر کا مسئلہ ہوا تھا جمعہ کا دن تھا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ جو 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 جہاں ابھی ہم آئے ہیں یہ جو ورلڈ لارجسٹ انڈور ٹرمپلن پارک ہے یہ کیسا لگا ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں بھائی اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں اسلام علیکم موسیقی